اسلام علیکم ویلکم بھی لیلنگ سٹاک بکٹج فرم میں ہوں شجا قریشی مارننگ بیفنگ کے ساتھ آج ایک نئے ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے 15 نومبر ہے آج اور سب سے پہلے ملک میں جو کرونا کی سیچیویشن ہے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں تقریباً 32,400 کے قریب ٹیسٹ ہوئے پوزیٹیف کیسز صرف 240 ہیں سو جو پوزیٹیوٹی پیسنٹیج ہے وہ ایک فیصے سے بھی نیچے آگئی ہے یہ باکسن کے بڑی خوش آئین بات ہے اور امید ہے کہ حالات اور بہتر ہوں سو یہ سیچیویشن ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھے ہم بات ہوئی ہیں اور جو پیشنٹس ابھی بھی کرٹیکل کیر میں ہیں وہ تقیباً 1100 ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکٹ میں جو آئل پرائسز ہیں وہ تھوڑا نیچے آئی ہیں اور جو پرینٹ ہے وہ ایٹی ون ڈالرز کے قریب آگیا ہے اور وٹی یعنی کہ یو ایس جو وہ ہے کروڈ وہ 79 کے قریب آگیا ہے انفیق ابھی 79 سے تھوڑا سا نیچے بھیکل 78 ڈالرز این 94-95 سنٹ سا بیرل پر ہے تو آئل پریسز ٹوٹی ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ویکر ڈیمانڈ نظر آ رہی ہے اور سٹاکس جو ہیں وہ سپلائی زیادہ ہے میں نے فرائیڈے کو بتایا تھا کہ اوپے کی جو فوکاس آئی تھی نقسیے کے لیے وہ بھی ہائیل پریسز کو کوٹ کر کے کہہ رہے تھے کہ شاید اگلے سال میں تھوڑی ڈیمانڈ کام ہو سو آئل پریسز تھوڑا سا نیچے آئی ہیں اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو کوئلہ بھی نیچے آیا ہے 130 ڈالرز پر ٹن پر قیمت آگئی ہے اور اس کے علاوہ جو خبریں ہیں دیکھیں اب سارتے کو ایون تو چھٹی ہوتی ہے سٹیٹ بانک ہی بند ہوتا ہے لیکن سارتے کو نے دیکھا کہ سٹیٹ بانک کا سرکلر آیا ہے ریزرو میں رکھتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا جو اس وقت ہم گروت نظر آ رہی ہے اس کو ٹیم ڈان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے انفلیشن بھی کنٹرول ہوتا ہے تو مانیٹری ایکسپینشن کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے یہ سٹیپس کیے گئے ہیں سو لیٹس سی اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے انفلیشن واقعی کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں اس میجر سے پھر ان کو بتائے کہ اس مہینے مانیٹری پالیسی بھی ہے آئی ایم ایف کے والے سے پھر شاکترین صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ بس جلدی اچھی خبر آنے والی ہے اب وہ اچھی خبر کب آئے گی اور جلدی وہ کب ہوگا ہم سب انتظار ہی کر رہے ہیں کافی دن سے یاد رہے کہ انہوں نے اس مہینے کے شروع میں کہا تھا بلکہ آئی ایتن بالکل ایک شیط فرس اپ نومیمبر تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی اس ہفتے آئی ایم ایس اگریمنٹ ہو جائے گا تو اب اس بات کو پورے دو ہفتے ہو گئے ہیں سو پلس ہمارا جو مارکٹ جب بند ہوئی فرائیڈے کو اس کے بعد جو سنسیٹیف پرائس انڈیکس ایس پی آئی جو ویکلی ڈیٹا آتا ہے اس میں ایک بہت بڑا اضافہ ہم کو نظر آیا ہے مہنگائی کی شرعہ میں اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پیٹرول کی ریمتیں بڑھائی گئی تھیں پھر بجلی کی بھی مہنگی ہو رہی ہے تو اس کے لئے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو مہنگائی کی شرعہ وہ بڑھ رہی ہے اچھا دیکھیں اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے core inflation جس کو کہتے ہیں اس میں non food non energy کے علاوہ جو inflation ہے وہ ابھی بھی ہمارا control ہے around 7% پہ اور لیکن اس میں food اور energy ملا رہی ہیں تو سارے ابھی inflation جو ہے مہنگائی ادھر سے ہی آ رہی ہے food inflation and of course energy کی وجہ سے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ state bank کیا decide کرتا ہے is coming monitor policy میں اس سے پہلے state bank کے governor نے تو کہا ہے کہ جی وہ core inflation دیکھتے ہیں اور وہ جو ہے فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ under control ہے تو اس سے ہمارا جو اگر interest rate کا موازنہ کیا جائے تو صحیح ہے لیکن اب جو کہ IMF کا pressure بھی ہے اور مہنگائی کی شرعہ بڑھ رہی ہے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک بڑا jump ہو 75 basis point سے ایک فیصد تک ابھی increase دیکھا جا سکتا ہے سو ابھی یہ ایک بڑی uncertainty ہے جس کے اسے ہم دیکھنا ہے کہ market بھی نیچے کی طرف آ رہی ہے اور بہت مشکل ہے ایک ہے نا کہ یہ جو IMF بھی شرائط ہیں چاہے وہ ابھی شرائط عام بھی نہیں ہوئی ہیں disclose نہیں ہوئی ہیں لیکن جو بھی میڈیا کی reports کے مطابق جیسے میں نے کہا کہ یہ بھی ہے interest rate کے حوالے سے بھی جو بات ہو رہی ہے and all that تو وہ کیا factor in ہو چکا ہے ہماری market میں یا ابھی اور ہے volumes کام ہیں volumes کام جب ہوتے ہی تو market نیچے آتی ہے so وہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں trend اچھا اس کے علاوہ تھوڑی سی اور قبریں دیکھ رہے تھے پھر میں آکھے ایک ساری ایک اچھی خبر یہ ہے سب gloom اور doom والے سیناریو میں کہ ہماری جو workers remittances ہیں وہ ابھی بھی robust ہی ہیں اور ڈھائی ارب دولار پھر ہم نے دیکھے ہیں اور جو مالی سال کے پہلے چار ماہ میں 10.6 بلین ڈالرز کی remittances ہوئی ہیں جو کہ ایک بہت ایک اچھی positive خبر ہے اچھا جی اچھا شاکترین صاحب نے اسی اپنی جو پریس کانفرنس یا وہ میڈیا سے جو بات ہوئی تھی اس میں یہ بتایا کہ even جو speculate کر رہے ہیں currency market میں ان کو بھی پتا چل جائے گا اور جلدی ہمارا IMF سے جو معاہدہ ہو جائے گا so let's see باقی باقی ہے سچ کوئی خبر نہیں ہے تو یہی خبریں ہیں ایک تو میں نے MSCI کی جو constituent میں نے آپ کو بتا دیا تھا فرائیڈے کو کہ جو فائنل جو آیا ہے MSCI سے اس میں صرف ایک stock ایڈ ہوئے وہ systems ہے باقی جو expect کیا جاتے کچھ اور بھی stock سیڈ ہوں گے وہ نہیں رسم ویٹیج بھی کم ہو گیا 1.9% سے جو expectation 1.25% افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے بھی کم ہے نیچے ہیں لیکن اس کی مجھے ہے ہم نکل گئے تھے فرانٹ کے مارکٹ سے امرج مارکٹ میں چلے گئے تھے باقی مارکٹ سے جاتی ہیں ان کی ویٹیج بڑھ جاتے ہیں تو یہ ان کو advantage ملا 45,900 جو میرے حساب سے امپورٹن سپورٹ لیول سے نیچے ہوئی ہے اور اگر volumes نہیں آئیں گے تو ہم دیکھیں گے مارکٹ اور نیچے جا سکتی ہے سو وہاں پر جیسے ہم نے کچھ سٹاک پر میں ذکر بھی کیا تھا فرائی دیکھ دیکھا تھا وہ اس قسم کے جو ہے انڈیویزل سٹاک میں ری باؤنز آتے رہیں گے جب تک مارکٹ میں کلاریٹی نہیں آئے گی آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے اور جو سعودی عرب سے پیسے آنے ہیں جب تک باقی ڈیپاؤزٹ نہیں ہو جاتے ایس مارکٹ میں تھوڑا سا کوشس رہ کے کام کرنا چاہیے سو یہ اس وقت صورتحال ہے باقی کوئی اور خبر ہوگی تو آپ کوئی اپ ڈیٹ کریں گے ایف 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 نائز دی اللہ حافظ